آج کا سلمان گوڈ بلس خدا ہمارے صاحب آج پر یہ میسی جائے موسیقا والی پندر ونپا پہلے آئیت سے ساپ ہی آئیت ہے اور خدا قدو عزریا بن عدر پر نازل ہوئی اور وہ آسا سے گلنے کو گیا اور اس سے کہا رہے ہیں آسا سارے جہودہ اور بنیامی میری سنو خدا من تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو اور اگر تم اس کے طالب ہو وہ تم کو ملے گا اور اگر تم اسے ترک کرو وہ تم کو ترک کرے گا اب بڑی مدد سے بن عیسائی بغیر سچے خدا بغیر سکانے والے کہیں اور بغیر شریعت کے لئے اور جب وہ اپنے دکھ میں خدا من عیسائی کہ خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا اور اسے جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا بلکہ ممالک کے سب بشندوں پر بڑی عزید تھی قوم قوم کے مقابلہ میں اور شہر شہر کے مقابلہ میں پس گئے کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح کی مصیبت سے تنگ کیا لیکن تم مذکور کرنے اور تمہارے ہاتھ جھیلے نہ ہونے پائیں کیونکہ تمہارے کام کا عجل ملے گا یہ سایہ کی کتاب آٹھ مباب کے خوالہ بہت پڑے گئے یہ سایہ آٹھ مباب پانچویں آئے گا اسے آٹھ مہیں آئے گا پھر خدا نے کچھ سے فرمایا کیونکہ ان لوگوں نے چشمائش لوگ کے آج صرف پانی کو رد کیا اور عزیر نے ملے آیا کہ بیٹے پر مائل ہوئے اس لئے آپ دیکھ قدام درائے پرات کے سخت شدید سلام کو یعنی شاہر قصور اور اس کی ساری شکت کو ان پر چڑھا رائے گا اور وہ اپنے سب نام پر اپنے سب کناروں سے بہن دے گا اور وہ یہودہ پر بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی تغیانی بڑھتی جائے گی وہ گردن تک پہنچے گا اس کے پنوں کے پھلاو سے تیرے ملک کی ساری حصت ہے ایمین میں شک ہو جائے گی اگر تم خدا کے ساتھ ہوگے تو وہ تمہارے ساتھ رہے گا یہ اہد عزریا نبی کے ذریعے آسا کے ساتھ باندھا گیا آسا بادشاہ جو تھا نہیں یہ یہودہ کا بادشاہ اور ہمیں اسرائیل کے بادشاہوں کی لسٹ بھی پوری پتا ہونی چاہیے جو دس قبیلوں کے بادشاہ تھے اور یہودہ کے بادشاہوں کے لسٹ بھی ہمیں پوری معلوم ہو تو یہ آسا بادشاہ یہودہ کا بادشاہ ہے دس قبیلوں کی بادشاہی شمالی بادشاہی کلاتی ہے جو عیسائیل کے دس قبیلوں پر تھی اور جو یہودہ بلیا میں ان کے قبیلے تھے ان لوپر یہودہ کی بادشاہ کہہذا یہودہ کے بادشاہوں کے اندر ہمیں مشہور دعوت بادشاہ سلمان بادشاہ ملتا ہے یہ آگے آسا بادشاہ جو ہے اس کا ذکر ہے اس کے ساتھ یہ اہد ماندھا بھی ہے اور نبی نے آ کر کہا نبی اسے ملنے گیا نبی گلا نہیں سکتا ہے پر نبی گیا اس کے پاس بادشاہ کے پاس ملنے پروفٹ جاتا ہے گویا یہ ایک وزٹ ہے جیسے خدا کے خادم گھروں میں وزٹ کرتے ہیں اور اس لئے نبی کو بھیجا گیا آسا سے ملے جا کر اور اس سے بات کہے اس لئے آج بھی خدا کے خادم قلیسیوں میں ایسے گلانے جو خدا سے دور ہوتے ہیں یا خدا کے ساتھ چلتے ہیں دونوں ہی کو وہ اگاہ کرتا ہے دونوں ہی کو بتاتا ہے کہ آرکتی کامیابی قسمیں ہیں ناکامی کن باتوں کے اندر ہیں خدا کیا فرماتا ہے اس لئے جب خادم کی وزٹیشن ہوتی ہے دھیان سے اقلام پر دو جو دیا کریں جو وہ کہتے ہیں اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو آج یہ جو بلکتی میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ سنیں گے اور جو نقصانات ہو جاتے ہیں اور جو نظرداز کرتے ہیں رب کرتے ہیں ان کے لئے تنبیل ہے کہ آج کے پیغام آسے آپ کی زندگیہ جو ہے تابع کریں نظرداز کی گنجائش ہے ہی نہیں اندر اگر تو اسے چھوڑے گا تو وہ تجھے چھوڑ دے گا اگر تو اسے رب کرے گا تو وہ رب کر دے گا اگر تو اسے گھونے گا تو وہ تجھے مل جائے گا اسرائیل بغیر سچے خدا کے بغیر سکھانے والے کاہن کے بغیر کتاب کے تین رابطے ہر بلیبر کیوں ہونے چاہیے خدا کے ساتھ رابطہ سکھانے والے کاہن کے ساتھ رابطہ اور کتاب کے ساتھ یہ تین رابطے ایک اماندہ کے ہوں گے تو خدا ہوسرے دیں یہ میں مارد مگل ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ہر ایک رابطہ رکھتا ہے اور کلیم بھی کرتا اور ٹھیک کرتا ہے کتاب کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا رہے ہیں کام ہو یا زیادہ ہو مگر سکھانے والے قاہین سے رابطہ نہیں صرف قاہین سے نہیں جو سکھانے والا قاہین ہے جو بائبل کی تعلیم کو سمجھتا ہے یہ لیے کہ سکھانے والا اس کو پتہ نہیں اور وہ سکھا رہا سکھانے والا قاہین یہ مینشن بات کیونکہ خدا کی بات کتاب کی بات جو ہے وہ سکھانے والا ہی قائم بتا سکتا ہے اس لیے اس میسیج کے اندر یہ باتیں ضروری جو میں مقصد طور پر بیان کی ہیں پر جو نبی نے میسیج دیا وہ کہا آسا بادشاہ تم مد جار گئے قوم کے بادشاہوں سے کسی چیز سے نہ کبھلا صرف تُو خدا کے ساتھ لیں اگر لڑے گا تو تُو کامیہ ہوگا اور اگر تُو جھوڑے گا تو پھر حرطہ کے پرابنگ گردان ہوگا مگر ان بادشاہوں میں دعوت نے یہودہ کے بادشاہوں میں سے دعوت نے خدا کی باتوں پر عمل کیا سلیمان نے خدا کی باتوں پر عمل کیا آسا بادشاہ نے عمل کیا یوسک بادشاہ نے عمل کیا ہسکیہ بادشاہ نے عمل کیا یوسکیہ بادشاہ نے باقی یہودہ کے بادشاہ بھی بدکار اور خدا سے دور تھے جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ قوم کو ٹھیک درہ پر لے کے چلے اسی طرح آج ایماندھار گرانوں میں بھی بہت تدار کم ہے جن کے ہیڈ خدا کے ساتھ ٹھیک چلے گرانوں میں بہت جس طرح اسرائیل کے لیڈر جو تھے وہ دور تھے اس طرح قوم پر باد ہوگی اسی طرح جن گرانوں کی لیڈرشپ خدا سے دور ہے وہ خاندان تباہ کے دیمے نظر اس لیے لیڈرشپ جو ہے پیرنٹس جو ہیں بہت بجو دینے دیزیں خدا کے کلام پر اور جو نبی کہہ رہے ہیں جو تعلیم دے دی گئی ہیں ان پر پورا پورا فوکس کریں اور نبی آپ پڑھئے بڑے بڑے آپ کو نبی ملے گئے یہ سارا نبی یرلیا نبی ہسکیل نبی بڑے بڑے نام ڈیانیل مگر آپ چھوڑے پروفٹس کو مائنر پروفٹس کو بھی دیکھئے کوسیا آموز جو انہوں نے ڈویسٹک ریول پر پروفٹسی کی ہے بعض انہوں نے انٹرنیشن ریول پر پروفٹسی کی ہے بعض جو ہیں صرف ایک نبیوز کرنے کے بعد منظر پر نظر ہی نہیں آتے یہ اس لیے بادشاہ آسا کو نبیوز کرتا ہے آگے بتائیے کہاں اس کی پروفٹسی ہے بعض ان نون پروفٹ جو ہیں ان کا نام ہی نہیں ہمیں معلوم اور خدا ان کو بھیجتا ہے تو بات جو جو بھی پیغامات ہمیں ملتا ہیں بعض زفعہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت غنبا ارسا ہم خدمت کریں اس طرح بھی خدا خدمت دیتا ہے بعض زفعہ تھوڑی منصفی کرنے والے خادم ہوتے ہیں بعض اماندار کو خدا کسی کے لیے ایک دفعہ استعمال کر لیتا ہے اس کی زندگی بچ جاتی ہے اور دنیا کا جو سب سے کامیاب جو اکثری حقیقت جب چر سٹیبیش ہوئے کوریا میں اس کو ایک چھوٹی سی بچی نے دیکھئے کوئی اس کے پاس بڑا خادم نہیں گیا ایک چھوٹی بچی نے تو یہ کچھو نے کہا آج وہ اس کی ایک عبادت میں جو ہے پچیس ہزار پیس ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں اور سلے کے روز ساتھ ساتھی باتیں ہوتے ہیں بہت بڑا جس میں ہوتے آج میں نائنٹی ایٹ میں اور وہ کہتا ہے جب میں آسمان پہ جاؤں گا تو کہوں گا خدا یہ میں کوریا جیتا اور یہ دنیا پہ لوگ جیتے ہیں تو کہتا وہ ایک چھوٹی بچی آئے گی کہے گی میں جنگے جو گے جیتا ایلیویہ ایمین تو آپ دیکھیں اس بچی کا یہ گا تو آپ ایک جگہ بھی کہیں اسمار ہو جائیں کوئی زیدگی پہج جائیں میں اوژے بلسر انڈیا سے خادم آیا تھا سیمڈی نائنٹی میں اس کی منسٹری بچا اور اس کے روح چلا گیا واپس انڈیا میں مجھے پھر اس کے ساتھ موقع جی گلا اس کے ساتھ بات چیز کرنے کا پر یہاں بلسر کام دار خراب تو آسا بادشاہ نے باپ کو سنا اور باپ عمل کیا اس اہد کو اس کوئی نینٹ کو کہ اگر تم میرے ساتھ ہو گے تو میں تمہارے ساتھ اسے ایمان لے آیا کہ میں خدا مطیر ساتھ ہوں ایمین تو بائی مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اندر بیر چہمی بڑھ گئی پر آسا بادشاہ جو ہے اس کے ساتھ خدا موجود ہو گیا خدا اسے مل گیا پر غیر کو میں جو ارد گر تھی وہ عذیت کے اندر آنے لگی خدا نے اپنا ہاتھ ان کے اوپر تنگ کر دیا کیونکہ آسا بادشاہ نے عمل کرنا شکر اگر آسا آسا عمل نہ کرتا تو گیر کم اسے ہاتھ اٹھ جاتا اور آسا بادشاہ بھی اگر آسا آسا بیر آسا جو کانجاب ہیں عبلیس کو روکتا ہے خدا جب خدا کی بات پر عمل کرتے اور جب عمل کرتے تو وہ عبلیس کے لئے رستہ کھل جاتا ہے اور وہ زندی کو کو گھرانوں کو برباد کر دیتا ہے پر جو ہی آپ خدا کے ساتھ ہوں گے تو خدا اس کا راستہ ہے یہی اگر خدا کے ساتھ چلوگے تو وہ تمہارے ساتھ اگر انسے رات کر دو چھوڑ دو تو وہ چھوڑ گے تو یہ آسا بادشاہ نے عمل کیا اور اس طرح عمل اس قبائل کے اندر یہ بات پڑ جائی اور لوگوں نے قسم کھا کھا یعنی عوض لیا کہ ہم خدا ان کے ساتھ چلیں گے جب آپ پورا یہ چپٹر پڑھیں اور پھر یہ بھی قسم کھائی کہ اگر کوئی مرد عورت خدا کی بات اہد میں نہیں چلے گا تو وہ قتل کر دیا جائے گا اتنا زبردست قوی جو ہے باندھ دیا انہوں نے کہ ہم خدا کے ساتھ چلے گے اور آسا بادشاہ نے سونا چاہ دی لوگوں نے اور اس کے پاس جو تھا خدا ان کے گھر میں جمع کرانا شروع کیا خدا کے حصے خدا کے گھر میں خزانے میں لے آرہی ات دن کہ خدا کا کام خدا کا جلال جو ہے یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا کہ آپ ہر طرح سے خدا کے ساتھ چلیں ہر طرح کوئی چیز ہماری پیچھے نہیں رہے ست کچھ جو خدا کہتا ہے خدا کے قطعوں میں ہمارے خزانے ہمارے ہماری جو ڈیووشن ہے ہولی کمینیل سربیس کے اندر پریر میٹنگز کے اندر فیلوشپ کے اندر ہمسل میٹنگز کے اندر ہر جگہ پر گواہی دیتے آپ بھرپور نظر آ اور پھر اس نے ایک اور کام کیا اس کی ماں بد رس تھی اور اس نے ایک بد بنا کر ملک کے اندر نصف کلابی تھا کہ ورش کر یعنی مدر نے ماں نے ملکہ نے تو بیٹے میں آسا بادشاہ نے مان ملکہ کے ردوہ سے نیچے اتار دیا تو لکھا گیا قوموں میں جو باہر سے اندر آتے یا باہر جاتے عمام کو چین نہیں تھا ملکوں کے اندر جو پرامل آدمی اٹھا دیکھ لیں کہ ملکوں کے در کتنی بیچینی ہے اپنے ملک کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں امریکہ کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں کہ بیچینی ہی آپ کو لہر ملے جی کہ کس طرح فنسز میں یہ لہر چل رہی ہے بیچینی جو پائے جا رہے ہیں جو اندر آوے ہیں وہ بی 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 چین تو یہ اس وقت ہوتی ہے ملکوں کے در جب خدا ان کے ساتھ نہیں اور گھروں میں بھی یہ بیچینی اگر ہے گھر میں اندر آتے وقت بھی بیچینی ہے بار جاتے وقت بھی بیچینی ہے تو خدا وہاں نہیں اگر چین ہے تو خدا ہمارے ساتھ تو یہ اہل تھا آسا بادشاہ کے ساتھ نبی نے کہ خدا کے ساتھ رہو کہ دو ساتھ رہے گا یہ اہل اور آسا بادشاہ نے اس پر ایمان آیا توجہ کے ساتھ بھرپور طریقے سے اس کا دل کامی رہا اور بائی مقدس کے اندر لکھا 35 years پیل ملکوں کے اندر مگر یروشلیم کے اندر چین ایمان یہ خدا کے ساتھ چلنے کی یہ بڑی دلیل آسا بادشاہ کے دور میں مل مگر جب 35 سال کے بعد پھر جو اسرائیل کی اور شایر سور نے تھوڑا سا پروبلم کریئیٹ کی یروشلیم کے لیے بادشاہ نے تھوڑا سا یہ بڑے حمل سے رہ گئے ان کو در حلاؤ یہ بڑے چین سے بیٹھے ہوئے ان کو در تنگ کریں تو وہ جو چین کے انجر تھا وہ گھبرہ گئے اور مدد مانگنے کے لیے شایر اسور سے مدد مانگنے تھا پہلے مدد خدا سے مانگتا تھا آیا تو ساتھ مانگنے لگا اور جو سونا چاہتی خدا کے خزانوں میں جا کھلایا ہوا تھا وہ نکال کر شایر اسور کو دیتے وہ روپیہ پیسہ وہ دولت اس کی کے حوالے کھاتی یہ لے میری جان چھوڑ مجھے بچا تو نبی آگیا پاس نبی نے کہا خدا کی آنکھیں زمین پر پھٹی ہے وہ دیکھتا ہے ان کی امداز کے لیے جن کا دل خدا کی دوری میں کامل ہے تا کہ ان کے لیے اپنے تین کبھی دکھائیں مسئول دکھائیں چونکہ آس صاحب آقشا تُو نے غیر قوم کے اوپر بروسہ گیا اب تیرے لیے جان جان پہلے امن تھا پہلے ہر طرح کی بلیسنگ تھی کیونکہ خدا نے کہا کہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ کو مقت ہو رہے مگر جو ہی اس نے غیر قوم کی بروسہ کیا اور خدا کو چھوڑ دیا یعنی خدا سے الگ ہو گیا اور شاہر ارسول پہ بروسہ کیا تو نبی نے پھر آ کر اس کو کہا کہ اب امن نہیں رہے گا بلکہ اب تیرے ملک میں جان ہی جان ہو گئی تو مانی ہمارے ساتھ ساتھ ہو گئے خدا کے ساتھ رہیں گے تو امن اور چالوں طرف کسی کی جدت نہیں ہوگی آپ کو تان کریں شرار کی قوتیں آپ سے دور رہیں گی بیماریاں بری تاثیر آپ سے دور رہیں گی اگر حملہ کریں گی تو ساتھ رستوں سے دوڑ گئے گل سکتا ہے ساتھ اکبر اٹھ کھڑا ہوگا آمین تو امن رہے گا اور اگر خدا کو جھوٹ دے گے تو پھر ازی کے پرابلم پھر جنگ جانگ پھر اب بربادی آسا رادشاہ کی شروع ہونے لگی چار ساتھ کے اندر اندر پینتی سال تک تو امن رہا جب انتالیس سال میں آیا تو اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا ایسا روگ لگا کہ اس روگ کے سبب سے آسا رادشاہ کی ڈیتھ ہوگی صرف چار ساتھ کے پینتی سال تک آمن رہا خدا کے ساتھ تھا جو ہی خدا کو چھوڑا اس سے الگ ہوا تو دیوانی نے پاؤں میں آ کر حملہ کیا اور روگ کے سبب سے جو تھا اس کی ٹینت ہوئی اب بائی میں لکھا ہے کہ جب روگ لگا تو طبیبوں کا دوکٹرز کے پیچھے بھاپ نے لگا پر یہ حوہ کا تعلق نہ ہوا پھر بھی کہ میں بیماری ہی میں تودہ کر لوں معافی مانگ لوں اور اسے جبا پار لوں اس طرف نہیں دوکٹر کا خواہ ہوا پر خدا کا تعلق اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ نہیں کے بائیبل میڈیسن کے اگینس ہے ہم پہلے خدا کے تعلق ہوں اس سے شپاہ مانگیں انجیل کی ٹکیا لگاتے ہیں لگائیں نہیں لگانی نہ لگائیں آپ کی بس مگر یہ شخص خدا کا تعلق نہیں ہوا خدا کی طرف نہیں آیا یہ صرف اور صرف ڈاکٹرز کا طبیبوں کا خواہ ہوا تو نبی نے کہا اب تو بچے گا جن جن اور وہ دنیا سے نکل گئے پر پریشانی پروبلم دو یہ اہل تھا اس کے ساتھ پتا یہ ایک امیشہ یاد رکھئے گا کہ خدا کی آنکھیں ساری دنیا میں پھرتی ہیں میرے اوپر اس کے آنکھ لگی ہوئی ہیں آپ کے اوپر ہمیں برباد کرنے کے لیے نہیں ہم پر فضل کر ہماری مدد کرنے کے لیے پر اگر ہم کامل ہوں گے اور اگر کامل نہیں ہوں گے تو اس کی آنکھیں آنکھیں شلق وہ بری کو دیکھ ہیں اسے اگر کامل ہوں گے تو اس کی آنکھیں ایسے جیسے دو کبوتر دریاء میں لبے دریاء بیٹھ ہوں سوف ڈائیس ہمارے کی فضل فضل رحمت سے بری شرکت آنکھیں ہمارے اوپر دیرتا رہتا ہے برکت دیرتا رہتا ہے آج جب ہم برکتوں سے برے ہیں ہر طرح کا امن ہے تو یاد رکھی اس کی آنکھیں ہمارے اوپر اور اگر چھوٹ دیا ہے ساتھ تو پھر ان کی مدد نہیں ہوگی جو کمے ہار خدا کے ساتھ چلتے ہیں اس لئے خدا کے ساتھ چلنے ہی میں ہماری رہی اور دوسرا حوالہ میں نے یہ سایا میں سے جو پڑا وہ آخذ بادشاہ کے دور کے یہ تو آسا بادشاہ کیلئی اور وہ آخذ بادشاہ آخذ بادشاہ بھی یہودہ کا بادشاہ تھا جیسے دعود سلیمان آسا جو سوٹ یہ لوگ کامیاب تھے تو آخذ بادشاہ آخذ بادشاہ بھی خدا کے ساتھ نہیں چلتا تھا اس لئے کے تو سارے بادشاہ بدکار تھے یہودہ کے چاہتان بادشاہ خدا کے ساتھ چلتے باقی سارے دھیر تھے عمل نہیں کرتے اور آج بھی وہ اپنی زندگی کے ادھر امن چین دیکھ لیں اپنی لائف اندر خدا کے ساتھ میٹ وینٹ دیکھ لیں اپنی لائف کے اندر خدا ان کی کلام کے اوپر کتنا چلتے ہیں وہ دیکھ لیں اور جب ان کو یہ تسلیح ہوگی کہ میں اکورنگ سٹیپچر چل رہا ہوں تو میں آپ کو بائد کے دابعے سے کرتا ہوں کام لائے ساتھ بائد آخی ہے اور میں مجموعی طور پر فلیسیہ کو دیکھتا ہوں ساری خاند پریز آلورڈ امین اس لیے پھر آخیز بادشاہ کے پاس اب کونسا نبی آنے لگا ہے جس سا آنے بھی جو ہے آخیز بادشاہ ایک بڑا نبی پہنچتا ہے آخیز بادشاہ کو ملنے کے پہلے دوزیہ وہ آسا بادشاہ کے پاس یسی آیا پروفیٹ جو ہے وہ آخیز بادشاہ کے پاس آتا ہے اور کہاں ملتا ہے آخر بڑا جو ہے وہاں تو نہیں لکھا مگر شروع گیا پڑھیں گے تو چشمے کے ایک بچے شیعال یشیو کو گود ملے بچے کو ساتھ لے کر پروفشی کرنے کے آن شیعال یشیو جسیعہ کی گود کے اندر تھا آج کوئی ماں اپنے بچے کو گود مل گئے ہوئے کلام سنے ہو یا نبود ہے ایسا محول کریئیٹ ہو اور دوسرا بیٹا جسیعہ تھا اس کا نام محیش اللہ ہاتھ بیس ان دونوں بیٹوں کے نام سے زمانوں کے معنی بتائے کہ ان کے باقشوں کے ایام میں کیا ہوگا اور انہی ایام میں ایمینویل جو بچہ پیٹا ہونے والا ہے اس کی پروفیسی ہوتی ہے تو گویا جسیعہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایک ایسے ہوگا تو اپنے بچے کو اٹھا کر اس نے ایمینویل کا نام بتائے تاکہ اس کو پتا چلے اگر میرا بچہ ہے تو وہ جو آنے والا ہے ہم جو کو اس کے لئے بچے ہم جو چشمائی شروع کے ایک کنارے پہ کھڑا ہو کر اس نے یہ جو ہے پروفیسی کی پراخص کو کہا مت ڈر مت مگر آخر بادشاہ شاہ عصور اور شاہ اسرائیل سے ڈر گیا وہ بھی ڈر گیا مگر اس نے اس بادشاہ نے بھی جسائے نبی کی نہیں مانی جسائے نے یہاں تک کہہ دیا آخر بادشاہ کوئی نشان طلب کر لے خدا آپ کوئے ہلت دینا چاہتا ہے مدد وہ ایسا ڈھیل دوسرے کا یہ مدد بھی نہیں چاہیے میں نشان بھی نہیں طلب کر لگا تو پھر یسائے رکھا سن خدا خود تمہیں نشان دیتا ہے تمہاری حاملہ اور بیٹا اس کا نام ایمینویل رکھے یہ یسائے نے پروفشی کی سال سو سال بعد جا کر ایمینویل پیدا ہوتا ہے مگر آخر بادشاہ کو یہ کہا گیا جس طرح آسا بادشاہ کو عزریا نبی نے جو کہا کہ خدا کے ساتھ رہو گے تو یہ وہی قومی نیت ہے آخر بادشاہ کو بھی یہی کہا گیا کہ خدا تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے ہے اور اس کا نشان کیا ہے اس کا نام کیا ہے نشان یہ دیا کیا کہ ایک ورچن ایک کماری ہیبرو ایلما جس کا مطلب ہے برچن ایک کماری حاملہ ہوگی یہ نشان دنیا کے اندر باہر ایک ہی مثال ہے کہ کماری برچن مری میری سے جو ہے جیسوس بھائی اولی ایک ہی یہ نشان یہ نشان مجھے آپ کو تسلی دیتا ہے جب آپ مریم کی بات کرتے ہیں کہ تمہاری سے پیدا ہوگا تو ہمیں فورل خدا من کا بات یاد آجاب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ایمین تو یہ تمہاری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمین یعنی خدا ہمارے ساتھ تو آخر اس باکشا سے یہ کہا مگر وہ ایمان نہیں آیا مگر میں آپ آج ایمان لے کے آئے ہیں ایمین اور ایمین کے اوپر ایمان کیا ہے کہ وہ ہمارا نجات ہے اس لئے مردی کی اجیل کے اندر جو لکھا ہے پہلے باق کی ایسر تئیسویں آیت میں یوسف سے کہا گیا کہ آپ کی بیوی مریع کو آخر ہاں لیانے سے نہ جو اس کے پیٹ ہے دعوت کے قدر سے اس کا نام یسو رکھ نام وہ ہی آپ نے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور آگے کوڑ کیا گیا ہے یسایہ کا ریفرنس کہ وہ اس کا نام ایمین رکھے گی انجل کہتا ہے اس کا نام یسو رکھ نام ریفرنس دیا جا رہا ہے ایمین دی جائے ایمین ہی نجات دینے مالا یسو یہ معنی ہے مگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اوبر یسو کہا جا رہا ہے ریفرنس مین دیا جا رہا ہے ان دونوں کے معنی ہے یعنی ایمین جس کا نام جو کمانی سے پیدا ہوگا یعنی اس کے ذریعے خدا ہمارے ساتھ ہے گویا نجات ہمارے پاس ہے تو خدا ہمارے پاس یہ مینگ ہے اور پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ یسو نام پیچھے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا ایمین ملے گا مگر یسو نام کے میننگ ملیں گے چھڑانے والا منجی نجات دینے والا بچانے وہاں یسو جو اپنا ایمین پیچھے نام پر آگے نیو تیسمنٹ میں اس کے میننگ ہیں اور رومانتی گنجی لاس چپٹر کے در یہ معنی دیکھ لہٰذا جہاں نام لکھا ہو یا اس کے معنی لکھے ہوں ایک ہی بات ہے اس لیے نیو تیسمنٹ میں یسو مسیح یا اس کے میننگ اور اسی طرح بوت تیسمنٹ کی جو نبوت کر دی گئی اور ناصل یہ آخذ بادشاہ کے لیے انہوں نے ایمان نہیں لائے پر میں آپ آج ہزاروں سال بعد ایمان لے آئے اگر وہ اس وقت ایمان لے آتا ابھی جسو پیدا بھی نہیں ہوا ابھی تو صرف نبوت ہے نبوت پر بھی ایمان لے آتا حالہ اس نے پیدا ہونا تھا پاک میں خدا اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا حالہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور جب پیدا ہو گیا تو پھر کوئی اس پر ایمان نہ لائے تو آپ بتائیے کہ وہ آخر سے بھی زیادہ مال کھائے گا اب تو ہمارے پاس اوپن یہ ریلیشن آگیا یہ کھل گیا ہے یہ مسیح آگیا ہے ہمارے پاس اور جو آتا باب میں نے پڑھا اس کے اندر لکھا کہ خدا من خدا فرماتا ہے کہ چونکہ بن سوائل شاہی یہودہ نے چشمہ شلو کے آئیستہ لو پانی کو رد کیا اور پھر لکھا کہ یہ چونکہ انہوں نے رد کیا ہے تو میں شدید سلاب اس کے اوپر لاؤں تو چونکہ تم نے رد کیا ہے اور آپ اس باب شاہ کو ایمینویل کے حوالہ سے بتا دیں ہیبرو میں ایمینویل آئی سے شروع ہوتا ہے گریگ میں ایمینویل جو ای سے شروع ہوتا ہے اور انگیش بھی ای سے ہوتا ہے مگر ہیبرو آئی سے خدا ہمارے ساہ اور چشمہ شروع بائبل میں اور چشمہ سلوم بھی آتا ہے چشمہ شروع عبرانی میں اور چشمہ سلوم جنہ میں اور چشمہ ایک اور یہ چشمہ یرشلیم میں زیر زمین چلتا تھا یہ آئیش حرور بات جو صالح یرشلیم کو سراب کرتا تھا اور اس کی برکت یعنی کوئی شور نہیں آئیش سلو پانی تھا اس کا مطلب کہ یہاں فاؤنٹ ایسائیل تھا جو اس کو برکت دے رہا ہے آئیش زیر زمین قوم امتوں کو نہیں پتا پر خدا اس کے ساتھ ہیلیلویہ پر چونکہ اے یہودہ تم نے آئیش پانی کو چشمائش لوگ کے پانی کو یعنی یہ ہوا تو رد کیا اس لیے میں تم پر شدید سلاح لاؤں گا جس کی طبیانی بڑھتی چلی جائے گی اور یہودہ کی بادشاہ تک آئے گی اور اس کے پروں سے اے ایمیمیل تیری سرزمین جو ہے چک جائے گی وہ سرزمین ایمیمیل کی ہے وہ یسو ناصری کا یلوش علم ہے تو یسو مسیح ایمیمیل کو سانے رکھن نبی کے ذریعے سے خدا نے کہا ایمیمیل ان کو سمجھ جائے گی تیری سمی چک جائے گی میں نے تو ان کو کلام مخاطر یعنی ایمیمیل ابھی پیدا نہیں ہوا یسو ابھی پیدا نہیں ہوا یہ چشمہ یہ پانی زندگی کا اس کو ایمیمیل کو کہا جا رہا ہے کہ یہ یرشنی مچھٹ جائے گا اور جب یسو مسیح آنے گا تو پھر کسی کی جلد کہ یرشنی کو کرسکے یہ تو یہ جہودہ کے لوگوں کی وجہ سے شدید قویانی آئی ہے اور یہ اسیری میں چلے گئے مشکلوں کے اندر آگئے آج سالو پانی کو انہوں نے رد کیا اسی طرح آدمی جو چشمہ شلوخ یعنی یسو مسیح آئی سالو ہمارا چشمہ جو ہمیں کرتا ہے اندر ہمیں برکر دیتا رہتا ہے اس کو جو نظر کرے گا اس کے اوپر تبی آئیں گے اس پر شدید سلاب آئیں گے مشکلات آئیں گے دیماغ آئیں گے عزیت آئیں گے غیر قوم جو ہے جو مشکلات کر رہے گی اور گزامہ کے ادر بھی چینی بڑھتی جائے گی لکھا اس کی تبی آئیں گی گتن تک آئے گی جانی دا سے دور ہٹے گا تو انہوں نے اے ایمینویل اس آئیس پر اپارے کو رد کیا یعنی یہ ہوتا تک آئے گی اس کے گتن تک پہنچے گی جس کی پروں سے اے ایمینویل تیری یہ رشنم کی ساری غصت جو ہے وہ دھام لے گا پر ساتھی ساتھ کہا اے دو مچانے بچے والو تالیہ بجانے والو یہ ہمیشہ کے لئے رہی ہیں ایمینو لائے پھر میں ہمارا جس 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 افرادہ ہوا خدمت کرنے لگا تو ایک جنم کے اندھے کو اس شرحات دی اس کی آنکھ کے جنم سے آنکھ مٹی تھی اور اس کو سانہ آنکھ کو یعنی نئی آنکھیں بنائیں جیسے آدم کو مٹی سدھانے کا مقصر یہ تھا بہت شروعی ہی نہیں تھی تو آئی بول اس کو دے دی ہو جا کرنے چشمہ شلوک میں دھولیے یہ باری بتائیں چشمہ شلوک کی اہنیت کہ انہوں نے درد کیا تھا اب چشمہ شلوک اس کے ساتھ رہا ہے تو بھی سمجھائی جاتی بار چشمہ شلوک میں دھولیے اور اسے ایسا ہی کیا اور اسی آنکھیں رشت ہو گئی وہ دیکھ رہے ہیں لگا شلوک کا بھیجا ہوا یسو مسئل خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے ہمارے لئے اس دنیا میں آیا یہ آئی سالو پانی ہے یہ سلا بھی یہ کلام ہے جو ہماری زندگی کی اندر آہستہ آہستہ بیٹا ہے لائف دیتا ہے جس طرح کلام کو آہستہ آہستہ ملتا ہے بڑا آہستہ چلا جاتا ہے اسی طرح ہماری زندگی میں یہ نئی ہیورا کی ملنی در ایڈی دی میں او عبادل کل کل دھو باقی آہستہ ہے یہ چشنہ شلو روز برو اس لیے روز بر بر بری بری ہے خدا کے ساتھ چلنا ہے آپ سالی زندگی بر 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 بری چلے جائے یہ مطلب ہے کہ وہ چشنہ آپ کے ساتھ ساتھ بیان آہ ہے آپ کی زندگی کے اندر بیان آہ زیر زمین اور یہ حصیہ مل رہا ہے اور مجھے آپ کو پانی مل رہا ہے کیوں پر سپر ہے کیوں چین کیوں پر بر 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 چلو کار سالو پانی ہمارے ایمین یہ اس وجہ سے یہ ہماری لیاقت نہیں ہے ہماری سویبر نہیں ہے کوئی ہم بڑے فنفار نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے جی وہ بہت اس لیے اس کو لادر نہیں کرنا اس سے دور نہیں ہٹنا اے ایمین اے زمین سالی زمین یہ شدید سہلا کے اندر آ جائے گی نبو کا نظر اسیر کر کے لے گیا پر یہ پروسی تو کر دی گئی شاہر یشور کو گوہ پہ لے کر ایمین کے حوالہ سے بتا دیا گیا مگر یس جانے جگہ جاؤ ساری دوریہ بین عجیل کی منابی کرو اور انہیں بات بیٹھے روک در سکر نام سے پر اس مان کو یہ تعلق دو کہ میں ہنیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں اب تک تمہارے ساتھ ہوں اتنا بڑا پرامیس اب نبی نہیں نبی سے بڑا خدا کا بیٹھا آیا ہے اس پہ میں تمہارے ساتھ ہوں لہذا یہ سایہ تو شیر یا شب کو گود میں لے کر جا رہا ہے مگر بارہ شاگر یہ سمسی کو دل میں لے کر تھا کر جا رہے ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے جس کے دل میں خدا جس کے دل میں جس کا مطلب یا سپریمان نامے والے اس کے پروترے ہوں گے اس کے پاس ہوں گے اس چشمے سے پیئے گے وہ دنیا کی ان ردیوں سے جو سہراب نہیں کر سکتی محاصلی پیئے گئے وہ خدا کی حضور سننے والے آہ سار ارخانی کو لینے والے ہوں گے اس لیے آسا بادشاہ نے جو کوویڈنٹ بادا پھر آگے آخیس بادشاہ نے جو ایک مکمل تعلیم آ کر آخیس بادشاہ کوئی سار دے دی اس کے پر نفجو کریں اور تین باتیں ان سے کہہ دی تھی ایک تو ایمینویل کا نام اور ایک نشان کا مالی کا مثال آہستہ لوپانی یہ تین باتیں آج ہمارے سار ہمیں کھل چکی ہیں ایمینویل یسوسی نجات مرمالا ہمارے ساتھ ہے یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے نجات جاپتا ہے تو خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ایمینویل ساتھ نہیں ہے اور جب ساتھ ہے تو کسی اس کا در کونسی بیماری کونسی عذیل کونسا شریف سلام تو تغیانی طوفان ہمارا کیا بکار سکتے ہیں کیا دربادی آسکتی ہے اس لیے سنیے سیریا کے اندر ارام کے اندر جتنی مردی تغیانی آجائے جتنے مردی شریف سلام آجائے جتنہ مردی قطور غالب کرتے وہ یہی جانب نصار کرتے ہیں کہ خدا آمار سلام یہ شریف سلام ان کا کچھ نہیں کتار سکتے وہ قوم ایمان جائے اگر ساؤل نے ایسا کیا تو وہ مسیح کے پاس آگیا یہ تو گیانی ممیوریل کے سالٹ ہے نہیں سکتی یہ بکتی ہے ان کی شہادتیں یہ بناتی ہے کہ وہ چشمہ اس لوگ کے آجستہ لوگ پانی سے پیتے ہیں اور زندگی باتیں ہیں تم شدید طفان سلا ہمیں ڈبونے نہیں پائیں گے تم پرسے پرسے ہو جاؤ گے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے مت دھوم مجھو کہ ہم نے ان کو بگڑ دیا ہے ہم نے برباد کا دیا ہے ایمیوریل کے بچوں کو کوئی برباد مجھے خدا ہمارے ساتھ ہے تو گیانی اگر سلام آتے ہیں آج ہماری زندگیوں کے اندر تو یا رکھئے روپ نوالا بھی شہادر بیانا یہ برکت ہے پر صفرق ایسی جو ہم نے خود گناہ سے لے لکھی ہے اس سے بچھئے مسجدوں سے بچھئے آپ دیکھئے اگر ہمارے قلق پہ کونی ٹھیک نہیں مشکلات ہیں میں ملک پہ رہتے ہیں انہیں کے ساتھ رہتے ہیں پر ایک اکرام جائے کمالی بندر ہے کیونکہ جائے شائع شلو کا آئیس تر روپ بانی ہمارے دیار رہا ایمینویل ہمارے ساتھ ہیں اے آخذ بادشاہ اس پر ایمان یہ نشان ہے تیزے لیے اور نشان تو سال سال ساتھ باد جاتی آیا اور آج ساتھ باد مجھے آپ کو پتہ ہے کہ یسو مسیح ایمینویل ایک کمالی سے بندر ہوا یہ ہمارا چشم شلو کا آئیس تر بانی ہے جو ہمیں صلاح کرتا ہے ہمیں زندگی دیتا ہے اس لیے کبھی مت کسی چیز سے حضا سکتے یہ مکمل طور پر مسیح پانا جائے مکمل طور پر مگر تینڈیشن ہے کہ ساتھ رہیں گے تو ساتھ ہے مگر کرائیس نے تو کہا اب تک ہمیش ہمیش تک تمہارے ساتھ ہو نہیں جانے کا مگر ہمی اس سے ہٹ جائیں تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے وہ تو ہمیں بچانے آیا بچاتا ہے سنبھالتا ہے اس لئے بیماری دکھ کچھ بھی آجائے وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اندر رہتا ہے اتنی بڑی گونڈیوز ہے اتنا بڑا ویجن ہمیں دیئے دیا اتنی بڑی تصوی دیئے دیئے اتنی بڑی خوشی شاعت باری دیئے آسا سلیمان کے زمانوں میں بھی جنگل نہیں ہوتی تھی کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا اپنی لائف میں کھڑا ہو جاتے ہیں سکون جاتے ہیں گھر برکت جاتے ہیں تو یہ چشمہ کھلو ہی کے پاس آنا ہو جا برات اب ہیں تو پھر سلام ہو رہی پھر برکت آگے مل رہی ہے اس لئے ہمیں شدید تفانوں سے درنے کی صورت نہیں بیماری وں سے بباؤں سے مشکلات سے ملکی ہوں نہیں درنا ایک دیرے سے بھی جشمہ چل رہا ہے کلیسیان سے پیتی ہے یہ پیش نہیں ہے یہ پیش صرف احمدی زدیلیوں کے اندر ہے بڑے بڑے مالک دونڈ رہے ہیں آخری بار اس لئے پالوس صورت کہتا ہے جب خدا ہماری تعلق ہے تو کو آلیلیہ 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 اگر خدا جب خدا کلیسی ہماری تعلق ہے اور اس سے تو کہا ہے میں ہمار تک مگر کلیسی ہے اس کے ساتھ رہو کے ساتھ پہ اس کا بادہ تندر پرومیس ہے یہ ازید کومیڈنٹ ہے باند دیا رہا کہ میں ہمیشہ ہاتھ تمہارے ساتھ ہوں وہ نام اندر ہے وہ نام شست ہے جسے اندر جہاں دے دی ہے اور میری آپ سب کی زندگی میں سب کے پاس یہ چشمہ سب کے اندر دیار رہا ہے انجوئی میری چشمے سے کوئی تمیانی آپ کو ڈھولے نہیں پائے گی آپ کی گذر تک آنے نہیں پائے گی آپ حراس نہیں ہوں آیوز نہیں ہوں گے درد نبال ہوں گے شہاد ہوں گے اس کے نسکی ساتھ تمہارے اس کے کولیننٹس کو مشاہ دو لیکے ساتھ ہیں ہальные ساتھ ہوں آپ بہلا دو ڈ